میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم ضائم رکھے دعا ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک آپ کے پریشانی اور دکتکلیفوں کو بھی ختم کر دے آپ کو صحت عطا فرمائے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس عمل کو آپ اتنا حل کا نامحسوس کیجئے گا عمل بہت آسان ہے لیکن عمل کی جو فضائل ہے برکات ہے بہت بلند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ پاک نے اتاری اس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی کا آج عمل آپ کو بتایا جائے گا دعوت کلمہ طیبہ کے موقعات موقع کیا ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں رحم دل ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اور فرشتے جنات جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رخانی نور کے بنے ہوئے ان کو موقع کہا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ہدایت بتانا پسند کروں گی کہ یہ عمل اتنا بڑا اتنا مطبر کیوں کہا گیا جو بھی میری اس آواز کو سن رہا ہے ان کے لئے سننا بہت ضروری ہے کہ جو اس کا شوق رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اس عمل کا چلہ ضرور کریں رب العزت میں دیکھیں اتنے بڑے بڑے آپ کے لئے کرم رحمت نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو چاہے ان سے فیضیاب حاصل ہو سکتا ہے اور ان سے مدد دے لی سکتا ہے اللہ پاک نے یہ عمل اتنا مطبر کر دیا کہ اس عمل کے فضائل تو الگ اور اس میں جو روحانت حاضر ہوتی ہے وہ بھی بہت بلند ہوتی ہے آپ کو ضرور انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کریں گے اس کا چلہ آپ لوگ لازم کریں عروج مخ کمری میں عروج مخ کمری یعنی کہ نو چند جو میرات شروع کے عروجے جو دن ہوتے ہیں چاند کے پہلی تاریخ دو تاریخ تین تاریخ یہ چندی نیو نو چندی نیا چاند جیسے نیو اس کے لفظوں کے ساب سے کہا جاتا ہے تو آپ نے انہی دنوں میں اس کا عمل کو شروع کرنا ہے خلوت کے مقام میں کوشہ نشینی آپ نے اختیار کرنی ہے یعنی اگر الادہ ہے تو کمریہ الادہ کمریہ میں کریں اور بالکل خاموشی اختیار ہو وہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب عمل کرتے ہو تو آپ کی جو کسی کو پتا نہ لگے ایک راز کی طرح ہوتا ہے جیسے جنات پر ہی اور ایسے بہت سی رخانیت اور مخلوقات کا ایک راز ہوتا ہے نا اسی طرح یہ بھی راز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ راز کی طرح لیں اور ان کو راز کی طرح کریں ترک جلالی اور جمالی پر حیث لازم کریں کسی مرد یا عورت کی شکل آپ نے بلکل بھی نہیں دیکھنے جیسے آپ ایک کاف پر بیٹھتے ہیں بلکل وہی طریقہ چاہے دعا بھی اختیار کر سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں سے ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے دورانے چلہ کسی سے بھی گفتگو جو ہے نہیں کرنی چاہیے بیسے آپ جب چلہ مکمل کر لو پھر آپ بات کر سکتے ہو لیکن مقصود ایک شخص ہے روشیف استغفراللہ فارغ وقت میں لازمن پڑھا کریں اس سے بھی عمل میں بہت جلدی کامیابی اور اللہ پاک کی رحمت اور برکت ہوتی ہے اور نماز تحجب اشراع چاشت کی بھی نمازیں پڑھا کریں تو کیا ہی بات ہے ویزا میں صرف اور صرف آپ نے کھانا کیا ہے جو کے آٹے کی روٹی اس کے پر تھوڑا سا زیتون کا تیل لگا کر جیسے پراتھا ڈائیت سا بن جاتا ہے یا آئل والی روٹی ہوتی ہے اس طرح ہمیں تو سادہ جو ہے جو کی روٹی نمک آٹے میں ڈالو یا اوپر ہلکا سا نمک چھڑک کر اور روگنے زیتون یا پھر خجور کا استعمال آپ کر سکتے ہو آپ خجور بھی کھا سکتے ہو ٹھیک ہے اور روگنے زیتون کا لازم استعمال کر لیجئے گا اس سے جو ہے خوشکی پیدا نہیں ہوگی اور اپنے پاس دریا چشمہ یا پھر پاک پانی یا پھر کسی مسجد کا پاک پانی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہو دس دن کا یہ عمل ہے آپ نے سوچیں آپ دس دن کے لئے کسی اتقاف میں بیٹھ گئے ہیں بند کمرے میں ہر صورت اگر آپ یہ عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہو تو یہ جو کامیابی ہے آپ کی قدم چومے گی یہ میرا وعدہ ہے ایک بہن آپ سے گزارش کرتی ہے کہ جیسے بتایا جائیں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویسے کریں اور ساتھ میں سب سے پہلے عمل سے میری ایک ریکویسٹ ہے سب بھائیوں بہنوں سے کہ اگر عمل میں کامیابی چاہتے ہو تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے روحانیت کا ایک دو عمل کر لیں چلا کر لیں روحانی آگ باتنی آگ کوئی سب یہ کر لیں اس سے آپ کی روحانیت بہت تیز ہو جائے گی عمل میں بھی کامیابی آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دس دن کا عمل ہے یہ عمل صرف دس دن کا ہی ہوگا بروز نو چندی جمعیرات یا اتوار کے وقت نمازِ فجر ڈھائی ہزار ڈھائی ہزار دو پانچ اور زیرو ڈھائی ہزار اور زیرو ٹھیک ہے ڈھائی ہزار مرتبہ آپ نے یہ کلمہِ طیبہ کا ورد کرنا ہے اول آخر آپ نے گیارا گیارا مرتبہ دروشیف کا ورد لازمان کرنا ہے یہ بھولنا نہیں ہے لیکن حصار پہلے ضرور کر لیں کیونکہ آپ بہت بڑا پہلا کلمہ کے مقلین کا عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے پوری جماعت تک آپ کے پاس حاضر ہو جائے اور یہی عمل آپ کیلئے بہت کافی ہے اسی طرح پانچ وقت کی نماز کے بعد دورانے پڑھائی اگر بطی کی خوشبو روشن کیا کریں اگر نہیں کر سکتے تو اپنے پر بھی اچھی سی خوشبو لگایا کریں لباس جو آپ پہنو گی مسلح جو آپ جائے نماز جو آپ جس پہ نماز پڑھتے ہیں وہ صفید رمکہ بغیر صلاح ہوا ہو تو استعمال کریں تو بہت بہتر ہے اپنا لباس کی صورت جو ہے بلکل مطلب کہ صفید رمکہ ہو کوشش کریں کہ اگر کوئی جیسے حچ کے دوران بغیر صلاح ہوا کپڑا استعمال کرتے ہیں مرد حضرات تو وہ استعمال کریں اگر خاتون ہیں تو بلکل صفید کپڑا بازار سے لائیں کوئی کبھی اس کو پہنا نہ ہو ہلکا سا اس کو ایک چولہ یا پھر جیسے ہوتا ہے وہ ہلکا سا سلائی کریں مشین لوہے کو نہ لگنے دیں ہاتھ سے سلائی کریں اور وہ ہی آپ نے دسلیم پہننا ہے ٹھیک ہے پہلے لوگ ہاتھ سے ہی کپڑوں کو سلائی کرتے تھے تو آپ نے بھی ہاتھ سے مشین کا سلائی ہوا نہ ہو بلکہ ہاتھ سے ہلکا سا وہ سلائی ہو ٹھیک ہے تو بس وہ آپ نے جیسے بازو کی طرف سلائی نہیں لگ جائیں اور بلکل آرام سے سلائی ہو ٹھیک ہے میں آج آپ کو اتنا بڑا مل بتا رہی ہو پریشانی ہو اور اگر تھوڑا سے میں آپ کو لمبا میں کہتی ہوں غلطی کی کسی قسم کے گنجائش نہ ہو آپ کو اتنا بھی آرہ سمجھایا جائیں اتنا زبردہ اس طریقے سے سمجھایا جائیں کہ آپ کو کمرس بوکس میں پوچھنے کی ضرورت نہ ہو اور عمل میں بھی کامیابی آپ کو مل جائیں تو میری ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہوتی اس سے گھبرایا نہ کریں مجھے میں بہت سے لوگوں کی ویڈیو دیکھی ہیں یقین مانے سرسری سے ہم بتا دیتے ہیں یہ میں بتاتے کہ اس میں کیا کیا پریشانی بھی ہو سکتے ہیں تکلیفیں بھی ہو سکتے ہیں ریجب بھی ہو سکتے ہیں تو بنا اس بھی لہ تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے میں لمبی تھوڑی سی آپ سن لیا کریں لیکن اس کو گھوڑ سے سنا کریں تاکہ آپ کے لئے ہی فائدہ ہے پانچوں وقت کے بعد دورانی پڑھائی اگر بتی کو روشن ضرور کیا کریں ٹھیک ہے لباس اور مسئلہ سفید رنگ کا بغیر سلا ہوا جائے نماز بھی اکثر دفعہ کپڑا لگا ہوتا ہے بلکل بغیر سلا ہوا سفید رنگ کا جائے نماز ہوں بات یاد رکھئے گا کوئی کلر نہ ہو سفید ہی آپ کے کپڑے ہو یہ تو آپ بازار سے جائے نماز کے نام کا سفید رنگ کا کپڑا لگے وہ بھی جائے نماز آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے لباس کو یعنی لباس کی صورت میں آپ نے وہ استعمال کرنا ہے اور قبلہ کی سندھ جہاں پر آپ کا خانہ کربہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہو بہتر ہے تو آپ بے شک مسجد میں پڑھ لو اس میں کوئی بھونی ہے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں بھی عمل کر سکتے ہیں اور جو خواتین حضرات ہیں وہ مدرسے میں مدارس میں جیسے میں الحمدللہ اپنے بچوں کو مدارس میں ہی عمل اکثر دفعہ کرواتی ہوں جو کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنے جو عمل کو مدارس میں بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کا لئے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے بس وہ وہاں پر عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ایک مخصوص جیسے اعتقاف پر بیٹھتے ہیں بلکل وہی طریقہ اپنے اختیار کرنا ہے حاضری جو مقلین ہے اب آپ میں اس کو آپ وہ بتاتی ہوں اس کے بارے میں آخری دن یعنی دسویں دن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل ویسے کیا ہوگا پرہیر جلالی جمالی آپ تین دن یا ہفتہ پہلے شروع کریں تو بہت نایاب ہے پیٹ کے اندر کسی قسم کی رقبت غنودگی کھانے کی کسی قسم کی وہ نہ ہو کیونکہ جب رب سے تلق جڑتا ہے تو پھر پیٹ سے وہ چیزیں ختم کر دو جس سے اللہ سے تلق جڑنے میں جو ہے فرق محسوس ہوتا ہے یا نیند آتی ہے دیکھیں کھانا کا وہ غنودگی آتی ہے کیونکہ گندم میں اللہ بہت نے سکون عطا فرمایا تو گندم سے ہمیں غنودگی آتی ہے آپ اس چیز سے پرہیز کریں گے گندم ویرہ اس لئے ہر چیز بند کر دیں کیونکہ ان میں غنودگی ہوتی ہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھانا اور پھر سونا یہ سب چیزیں نہ کیجئے گا بلکل ایک ایسے اپنے آپ کو کریں کہ واقعی آپ اللہ کی رحمت میں یہ عمل کرنے لگی ہے بہت آسان عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور پہلے عمل میں ہی آپ کامیاب ہوں گے الحمدللہ آخری یعنی دسم دن بعد نماز عشاء جب آپ کی پڑھائی ختم ہو جائے گی تو ایک موقع نور کے فرشتے رحمت نور حاضر ہوں گے اور آپ کو بہت عدد سے السلام علیکم کہیں گے آپ نے ان کا السلام علیکم سے مطلب کہ والیکم السلام کہہ کر جواب دیں پھر وہ آپ سے دریافت کریں گے کہ مجھے کیوں بلایا بس آپ نے کہنا ہے کہ مجھے جس وقت آپ کوئی دنیاوی جو حاجت ہے یا حاجت روائی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی حساب پریشانی ہو میں آپ کو بلاؤں تو آپ میری پاس آئیے گا اس میں میری معاملت یعنی میری مدد کیجئے گا اس سے جلد حاضر ہونے کا بھی طریقہ آپ نے دریافت کر لینا ہے کہ آپ کتنی کس طرح یا کون سے لفظ سے جلدی حاضر ہو جائیں گے ایک چھوٹا سا بار بتاتی ہوں کہ ہم جب موکلین کو حاضر کرتے ہیں تو میں تو بچے کے ہاتھ پہ بس یہ لیلیہ دیتی ہوں کیونکہ ہمیں بھی انہوں نے بتایا ہوتا ہے جو موکل تھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے چلیں تھوڑا سا مجھے اجازت ملی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں جو ہمارے پاس ہیں میرے پاس اس وقت یا وہاب یعنی کہ وہاب کے ہیں اور ودود وہاب اور وہاب یہ تینوں بھائی ہیں یہ تینوں موکل ہیں تو انہوں نے کیا بتایا کہ آپ ایسا کیجئے آپ نے جس پر بھی ہمارا یہ عمل پڑھ کے پھوکیں گے تو آپ اس کے پر یا علی کی یا کو گہرہ کر دیجئے کالے رنگ سے تو یقین میں نے جس بچے کے ہاتھ پہ یا علی لکھ دیتی ہوں اور اس کے یا کو گھڑا کر دیتی ہوں تو الحمدللہ اس بچے پر حاضری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا بتانے کا طریقہ وہ بھی آپ کو اسی طرح کوئی نام بتائیں گے اللہ کا کوئی نام کلام بتائیں گے وہ آپ پڑھو گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے یہ ایک پشیدہ راز تھا جو آج میں نے آپ کو بتایا صرف مجھے اجازت تھوڑی سی ملی تھی تو میں نے آج آپ کو لائف تھوڑا سا بتایا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے نام بھی ہیں اور یقین مانے کہ بہت خوشی ہے کہ عرصے سے ہمارے خاندان کے ساتھ وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ ضرور آپ کے ساتھ بھی رہیں گے یہ میری دعا ہے ٹھیک ہے تو جلد حاضر ہونے کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے جب آپ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں کوئی بتائیں تو یار یہ بتایا تھا انہوں نے تو یا کی جو علی کی یا تھی اس کو آپ گاڑا کرو مارکل کے ساتھ تو پھر وہ حاضر ہو جاتے تھے تو الحمدللہ آپ تک یہی چلتا آرہا ہے کہ یا کوئی علی کو گاڑا کرو تو حاضر ہو جاتے جب پھر فور حاضر ہو کر وہ پھر جب حاضر ہو ان سے طریقہ پوچھ لو تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو طریقہ پڑھو گے وہ لفظ لکھو گے پڑھو گے حاضر ہو جائیں گے اور دنیا کے سب سے مطلب کہ مشکل ترین کام ہوتے ہیں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور ایسی منٹوں میں بورا گرتیا کریں گے آپ کر کے دیکھئے دیکھیں اس میں توبہ ناؤزباللہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی غلط کام نہیں کوئی حرام کام نہیں ہے ٹھیک ہے بہت پیارا عمل ہے ضرور کیجئے گا ہم اپنے بہن بھائی کو رشتہ دار کو کوئی ہمارا ہوتا ہے ہم ان سے بھی دنیاوی کام حاجت روائی تو یہ تو اللہ کی رحمت سے آتے ہیں اللہ پاک نے ہم پر ان کو کر دیا تا ہے مقصود تو وہ آ جاتے ہیں جب آپ ان سے تمام باتوں کا اقرار کر لیں پھر اپنی شرائط وہ آپ پر بھی لگائیں گے آپ کو کہیں گے مثلا کہ آپ کی ہم نے مان لیے تو آپ مثلا آپ ہر وقت نماز پڑھنا پاک رہنا اور جو فسو کو فجور سے بچنا گندگی پلیتی یا اس چیزوں سے بچنا کپڑے ساپ پہننا خوشبو لگانا اس لئے چھوٹ چیزیں آپ کو کہیں گے وہ آپ مان لیے جب آپ بھی قرار کر لیں آپ کو سمجھ ہے ہاں کوئی اگر آپ کو مبیج میں مشکل لگتی ہے تو وہ نہ آپ مانیے گا کیونکہ ایک وعدہ ہوتا ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے جو آپ نے کہہ دیا وہ یہ مان گے جو انہوں نے منوایا ہوا آپ مان گے پھر اگر آپ نے ذرا سے بھی گلتی کی تو پھر نہیں اور ہاں دیکھیں آپ بہنوں دیکھو اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے اگر آپ ان سے دوستی کرو یا چاہت کرو یا آپ ان سے اپنے گھر جیسا سلوک رکھو گھر کا حصہ سمجھے تو یقین مانو یہ گھر کی حصے کی ہی طرح ہماری مدد بھی کرتے ہیں ہمارے تمام کام بھی کرتے ہیں اور دنیا کے جو بھی آپ مشکل کوئی مسئلہ ہو یہ وہ آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے اگر آپ ان کو بلاتے ہو یا ان کے لیے مدد اس کے بعد یہ آنکھوں سے آپ کی عجل ہو جائیں گے عمل کا احتمام جو ہے آپ نے اس طرح کرنا اختتام جو ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد آپ نے دو رکعت دو رکعت نماز شکران ادا کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کسی مٹھائی سفیدی کلرگی جیسے سفید برکی رس گلے سفید ہوتے ہیں یا اس طرح سفیدی کلرگی آپ نے جو ہے کلمہ طیبہ کی نیاز دلانی ہے کہ یا اللہ تیری رحمت سے اس آج کلمہ مبارک سے مجھے تنی رحمت آپ نے ادا فرمائی وہ بھی دس دن کے اندر اور تمام جو مٹھائی ہے خود بھی کھائیں اور تھوڑی سی بچوں میں بھی تقسیم کر دیں ایسے گھر میں بھی دے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کے نام جو دیا گیا ہوتا ہے توشہ یا کوئی مٹھائی تو وہ ضرور لگتی ہے اب آپ کا کام مکمل ہو گیا تمام ہو گیا لہٰذا خلوت سے نکل کر اپنے کام کادمے مشغول ہو جائیں وہاں سے تمام چیزیں آپ ہٹا لیں جو جو چیزیں آپ نے رکھی دیں اپنی عمل کا اظہار کسی دوسرے شخص سے غلطی سے بھی نہیں کرنا ہرگز نہیں کرنا میں نے زندگی میں میں نے اتنا عرصہ سال سے بھی زیادہ ہو گیا مجھے اجازت تھوڑی ہی سی ملی ہے یہ راز بتانے کے لئے تو اتنا سے ہی آپ کو بتا سکتی ہوں میں عرصہ زیادہ نہیں آپ کو بتا پونگو ٹھیک ہے تو روزانہ کم سے کم پانچ سو مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا ہے تاکہ عمل آپ کے قابل میں رہے اور مخلوق اللہ کی لوگوں کی جو جو غریب ہیں جو پریشان ہاں تکلیفوں میں ان پر شفقت سے پیش آئیں ان کی محبت اپنے دلوں میں زیادہ کہتے ہیں کہ اپنا اخلاق عامل کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اخلاق کو بلند رکھنا اپنا اخلاق بلند رکھیں پھر دیکھئے گا کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے تو اتنا ہی عمل آپ کے لئے کافی ہیں اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے اگر اس طرح جس طرح میں نے بتایا کریں تو یقین مانی آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت و شفقت اور آپ کے اوپر وہ بھی ہوتی رہی گی لوگوں کی مدد کریں خدمت کریں اپنا فرض سمجھیں کہ ہم یہ لوگوں کی خدمت کرنا جتنی مرزی دفعہ آپ ان کو بلاؤ گے وہ حاضر ہوں گے وہ کلیں تو ان سے لوگوں کی مدد کرو عمل میں اثر کامیابی ہو جاتی ہے تو غرور تقبر ہرکیز نہ کرو اور بدنیت نہ ہو کہ ہم لوگوں سے اتنا پیسہ لیں گے یہ نہیں جو ظالم ہو اور جو اس سے پیسہ لے یا پھر اپنی حق سے زیادہ پیسہ لے تو یقین مانے میں کہتی ہوں اللہ کرے وہ کامیابی نہ ہو میری بھی دعا جب دیتی ہوں تو ساتھ یہ بھی کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہو دل میں ذرا سب بغض رکھ کے اس حمد کو کریں ناجائز کام کروانے کی کوشش کبھی بھی نہ ان موکلین سے کرنا کہ آپ اپنی جان سے خود بہت حال جو ہے دھو بیٹھو گے عمل کے فیض و برکت اس عمل کو جب آپ فیض و برکت جب آپ اس کو بارے میں ناجائز بتانا بہت ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی فیض و برکت کیا ہے دیکھیں اگر کوئی شخص اس عمل کا عمل ہو جاتا ہے موکلین بھی حاصل ہو جاتے ہیں دنیا کے نیک کام کے لئے تو کری رہا ہے تو سب سے بڑا اللہ کی رحمت اس شخص کے پر رہتی ہے نیک بندوں میں شامل اللہ پاک اس کو کر لیتے ہیں اور سائے بھی کشفے بنا دیتے ہیں یعنی اس کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جس کو دیکھے گا اس کے دل کا حال خود بہ خود جانے گا اتنا اللہ پاک اس کو کشفے کبور بنا دیں گے اور جہاں بھی دیکھے گا زمینوں کے نیچے بھی اس کو اللہ پاک اس کی مطلب کہ راز پتہ لگ جائیں گے اور جو عمل کرتا ہے اور جو عامل بن جاتا ہے اس کا قلب مثلِ آئینہ ہو جاتا ہے عذابِ قبر سے وہ شخص ساری زندگی کے لیے محفوظ رہے گا جو اس عمل کو کرتا ہے اور پہلے قلبے کا ورد رکھتا ہے تو نیز اللہ پاک اس کی بکشیش کر دیں گے جو اس عمل کو بھی پائے گا اس کی فیض پائے گا یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہی تو بنا اس بی اللہ تو بست اخوار بلکہ حدیثِ مبارک میں اللہ پاک نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جو حدیثِ مبارک میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ پہلے قلبے سے تو دلوں کے سنگ دھول جاتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہی کو زنگ لگتا ہے وہ بھی دھول جاتے ہیں اجازد کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی اس عمل کو کرنے سے پہلے کسی مسجد کے امام سے میں اگر نہ بھی ہوں یا میں جواب نہ دے پاؤں کسی وقت بہت مشکل ہوتی میں نہیں دے پاسکتا اپنے استاد سے یعنی اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہو آپی سمجھتے ہو بہن سمجھتے ہو اپنا استاد سمجھتے ہو مجھے ایک دفعہ نازمی بتانا ہے اجازت مل جائے تو پھر یہ عمل کریں تاکہ اس عمل میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو یہ عمل جو ہے بہت بڑے ایک بزرگ تھے ان کی رحمت سے یہ عمل ملا اور پھر ان کے جو آگے مرید تھے جو ان کے آگے بزرگ تھے ان سے فیض پتا پتا یہاں تک آیا یا حضرت جب بھی یہ عمل کرو تو اس عمل سے فیض ضرور اٹھائیں اور جو مرہوم ہیں یعنی حضرت قلندر شاہ صاحب رحمت اللہ اور ان کی جو مرید ہیں اور سلطان عارفین مرہوم جو ان کے مرید ہیں یہ بزرگ ہیں بہت سارے ان سب کی فاتحہ خونی کروایا کریں نبی پانس رہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہوں سب کے لئے دعا کریں جتنے بھی اولیاء انبیاء اور جتنے بھی صحابہ جتنے بھی شہدہ یہ سب کے لئے دعا کریں فاتحہ کریں اور دعا مغفرت کریں اتنا پیارا عمل ہے بہت لمبا ہے یقین میں نے سمجھانے کے لئے تھوڑا سا لمبا کیا ہے کہ گھر کو اس سے فیض پائیں کر کے دیکھئے گا کامیابی ضرور ہے پہلے عمل یہ پہلے دفعہ میں کامیابی اگر نہ ہو ایک اور بار تو پریشان نہیں ہونا پھر ہمت کریں کہیں نہ کہیں آپ ہی کی غلطی ہے ٹھیک ہے پھر ہمت کریں کہیں نہ کہیں آپ غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عمل کامیاب نہیں ہوا کئی کھانے میں پینے میں کسی سے بات نہ کر لی ہو یا اس کے ساتھ میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس وجہ سے کامیابی نہیں ہو ٹھیک ہے تلق رب سے جھوڑ رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے دنیا کو چھوڑ دو کچھ وقت کے لئے اعتقاف میں لوگ بات تک نہیں کرتے سمجھیں اعتقاف میں بیٹھے ہیں آپ الحمدللہ بھی رمضان مبارک اعتقاف دے ہیں تو آپ یہی سوچیں ٹھیک ہے اس کے بعد اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک کرنی کی تفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں اگر اس کے ساتھ ہدایات دی جاتی ہیں یا کوئی بتایا جاتا ہے شرائط بتایا جاتے ہیں وہ بھی غور سے سن کے عمل کریں یقین کریں یہی عمل کافی ہے اس عمل میں مزا آجائے گا آپ کو کیونکہ اللہ کی جو رحمتی برکتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ ہر طرح سے کبھی کوئی عمل کرتے ہو کبھی کوئی عمل کرتے ہو کبھی کوئی ایک عمل کو پکڑو اور پھر دیکھو اس عمل کے فیض پھر آپ کو ملیں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنی کی تفیق عطا فرمائے ظالم اور ناہنزار لوگوں سے یا برے لوگوں سے اس عمل کو دور رکھیں کیونکہ وہ اس عمل کی جو قدر و حیمت کبھی نہ تو دے سکیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا نیس پہن گئے اگر بات پسند آتی ہے کوئی غلطی لگتی ہے تو معاف کیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں اور کامیاب ہو تو ای میل پر بتائیں یعنی جو ای میل ڈسکرپشن میں اس میں بتایا کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی